نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد درود شریف پڑھ لیجئے اللہ مسلح علیہ سیدہ مولانا محمد المعذر الجد والکرم و عالی و اسحائی و عالی و سلیم امام بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سازی میں دو باتوں کا بنیادی کردار ہے ایک عقلِ حلال اور دوسرے ماں کی دعا ان کے والد نے قصبِ حلال کیا حلال مال کمایا اور ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جاتے وقت یہ فرمایا تھا کہ میرے مال میں ایک دیرہم بھی ایسا نہیں ہے جس میں مجھ کو اس کے حرام ہونے کا بھی شباہ ہو گئے ان کے وسال کے کچھ دنوں کے بعد حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نابینہ ہو گئے ایک یتیم دوسرے نابینہ نیک مانے بڑی دعائیں کی ایک روز خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے کیوں روتی ہو دعا کیا کرتی ہو عرض کیا تو فرمایا کہ تمہارے بچے کی آنکھیں اللہ نے واپس کر دی ہیں بیدار ہوئیں بچے کو جگایا تواقیم آنکھوں سے نور جگ مگا رہا تھا ایسا نور جیسے یہ کبھی بے نور ہوئے ہی نہ ہوں حلال روزی کمائیے حلال روزی کھائیے امہ باپ کی ایسی خدمت یہ جئے کہ ان کے دل سے خود بخود آپ کے لئے دعا نکلتی جائیں یہ دونوں باتیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم علیہ حق علی سنت و جماعت کے نزدیک اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے احادیث بخاری پر ہم بہت مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں جس کا ایک نمونہ آج کے اس درس سے آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ عزیز طلبہ ہم اپنے بزرگوں کے صالحین کے طریقے درس پر خود بھی قرات حدیث کرتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ قرات حدیث کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ ونذغو الموازین القشط ليوم القیامة وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القشطاسو العدل بالرمیہ ویقال القشط مصدر المقصد وهو العادل واما القاسط فوالجائر فہوالجائر حدثنا احمد بن اشكاب اشكاب قال حدثنا محمد بن فضائل عن امارة بن القاقائب عن امارة بن القاقائب زرعتا عن امی حریرتا عن امی حریرتا رضی اللہ تعالی قال 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 النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلمتان قلمتان حبیبتان الرحمن حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبخان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ہم آل حق آل سنت و جماعت کا اجمعی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ جاری کر دے گا کہ فلان فلان جنتی ہیں جنت میں جائیں گے اور یہ گروہ جہنمی ہے جہنم میں جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالی ایک نیزان قائم فرمائے گا ترازو جس پر بندوں کے اقوال بھی وزن کیے جائیں گے اور ان کے عامال بھی وزن کیے جائیں گے تاکہ بندوں کو وزن اعمال اور اقوال کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ اللہ عزواجل نے کیا ہے واقعی وہی فیصلہ ہونا چاہیے ان کو اس بات کا اعتراف ہو جائے تو ہمارے نزدیک قیام میزان قیامت کے دن یہ بھی حق ہے اور وزن اعمال بھی حق ہے وزن اقوال بھی حق ہے اس کے برخلاف کلمہ پڑھنے والوں میں ایک گمراف فرقہ ہے جس سے ہم وہ تزہلہ کہتے ہیں آل سنت و جماعت کے خلاف یہ عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ نہ تو قیامت کے دن اللہ میزان قائم فرمائے گا اور نہ ہی بندوں کے اقوال اور اعمال وزن کیے جائیں گے ان کے اس دعوے پر نہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل ہے نہ احادیث رسول اللہ سے کوئی دلیل ہے جبکہ ہمارے پاس کتاب اللہ سے بھی دلیل ہے اور احادیث رسول اللہ سے بھی امام بخائی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دلیل کتاب اللہ کی پیش کی ہے اور ایک دلیل حدیث رسول اللہ سے قیامت کے دن یہ کام سب سے آخر میں ہوگا فیصلے کے بعد سب سے آخر میں جو کام اللہ تعالیٰ کرے گا وہ وزن اقوال و اعمال کا اس مناسبت سے امام بخائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری جلد کی آخری کتاب کے آخری باب اسی حدیث کا رکھا کہ آخری عمل قیامت کا سب سے وہ ہے تو آخری حدیث بھی اس کتاب کی سب سے یہ ہو پہلی دلیل پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے وَنَذُغُ الْمَوَازِينَ موازین میزان کی جمع ہے میزان اسلامی میوزان تھا میفعال کو وزن پر اسمِ آلہ وہ چیز جس پر کوئی چیز تولی جائے آلِ وزن ترازو اللہ فرماتا ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے کس چیز کا انصاف کا القصطہ میزان انصاف کا قیامت کے دن قیامت کے دن بندوں کے بارے میں انصاف کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کے ذریعے کرے گا کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے اور بے شک بنو آدم کے عامال اور ان کے عقوال وزن کیے جائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزان پر بندوں کی عقوال اور عامال کیوں تولے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ یا تو ان کے عقوال کی بنیاد پر ہوگا یا ان کے عامال کی بنیاد پر ہوگا یا ان کے عقوال اور عامال دونوں کی بنیاد پر ہوگا اس لیے ان کے عقوال اور عامال میزان پر وزن کیے جائیں گے اس کی مختصرا تشریح یہ ہے کہ حقوق تین طرح کے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق نفس حقوق اللہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ کلمہ توحید و کلمہ شہادت کا اقرار کریں نمازیں پڑھیں روزے رکھیں زکاة دیں حج کریں تلاوت قوان پاک کریں اللہ نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے وہ سب بجا لائیں یہ حقوق اللہ ہیں حقوق اللہ بات کیا ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے استاذ کیا کیا حق ہے باپ کا کیا حق ہے ماں کا کیا حق ہے شاگریت کا کیا حق ہے بیوی کا شوہر پر شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے عام انسانوں کا عام انسانوں پر کیا حق ہے یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں تیسری چیز حقوق نفس ہے اپنے اوپر اپنے بدن کے اوپر اپنے ذات کا حق ہے یہ بدن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہم اس کی مالک نہیں ہیں اللہ نے ہمارے پاس جو امانت دی ہے اس جسم کی شکل میں تو یہ سوال ہوگا کہ جسم سے تم نے کیا کیا اچھے کام کیے بری کام کیے اچھی باتیں کہیں بری باتیں کہیں ان تینوں حقوقوں کو آپ رات کی تنہائیوں میں یکسو ہو کر جب غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات اچھی طرح منکشف ہو جائے گی کہ یہ حقوق دو طرح کے ہیں یا تو اقوال ہیں یا آمال ہیں حقوق اللہ اقوال یا آمال حقوق العباد اقوال یا آمال حقوق نفس حقوق ذات اقوال یا آمال تیسری کوئی چیز نہیں جب تیسری کوئی چیز نہیں تو بندوں کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ان کی اقوال کی بنیاد پر ہوگا یا آمال کی بنیاد پر ہوگا یا دونوں کی بنیاد پر ہوگا اس لئے اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کر کے اس پر بندوں کی اقوال اور آمال وزر فرمائے گا تاکہ تم دیکھ لو کہ تمہارے لئے جنتی یا جہنمی ہونے کا جو فیصلہ ہوا ہے یہی ہونا چاہیے اس کی سفر کچھ اور نہیں ہونا چاہیے تو یہ کتاب اللہ کی پہلی دلیل ہے اس کے بعد دوسری دلیل حدیث رسول اللہ سے آتی ہے اس میں ایک بات کی وضاحت ترتے چلیں کہ موازین یہ میزان کی جمعہ ہیں اس سے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہر انسان کے لئے الگ الگ میزان ہو زہد کے لئے الگ بکر کے لئے الگ خالد محمود راشد کے لئے الگ الگ یا ہر عمل کے لئے الگ نمازوں کے لئے الگ روزوں کے لئے الگ زکاة کے لئے الگ وغیرہ پہلے ایسا نہیں ہے بلکہ کسی بھی چیز کی جمعہ کبھی اس کی تعظیم کے لئے آتی ہے یعنی اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے یہاں یہ جمعہ اس کی تعظیم کے لئے آئی ایسا عظمت کے لئے آئی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے طلبہ جو پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ مثلا زہد جا رہا ہے آ رہا ہے پڑھ رہا ہے سو رہا ہے کھا رہا ہے اور اگر ہمارے حضرت کی بات آئے میرے سننے دعوت اسلام کی تو حضرت آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سو رہے ہیں ان کے لئے جمعہ کا سیغہ بولتے ہیں دوسروں کے لئے جو طلبہ ہیں ان کے لئے واحد کا حالانکہ دیکھنے میں یہ بھی واحد ہیں ایک ہیں وہ بھی واحد ہیں ایک ہیں ایسا کیوں ہیں یا بزرگ ہیں اللہ نے ان کو عظمت دی ہے تو ان کی اظہار عظمت کے لئے جمعہ کا سیغہ لائے گیا مگر اظہار عظمت بلا وجہ کے لئے نہیں ہوتی ہے طالبی علم طالب علم کر رہا ہے تو اس کے پاس ایک فضیلت ہے اور جو فارغ ہو گیا اور عمل زندگی میں وہ منامک ہو گیا تو وہ عالم بھی ہے وہ مبلغ بھی ہے مسلح قوملت بھی ہے حاجی و محتمر بھی ہے صاحب تقوی بھی ہے بہت سیاہ صاف ہیں دیکھنے میں وہ واحد ہے حقیقت میں وہ کثیر ہے اس کو وحدت میں کسرت کہتے ہیں تو جب کسی کی وحدت میں کسرت پائی جاتی ہے تو اس کی عظمت شان کی اظہار کے لئے جمعہ کا سیغہ لائے جاتا ہے اور جہاں وحدت وحدت ہی رہتی ہے اس میں اوصاف کی حیثیہ سے کسرت نہیں آتی تو اس کے لئے واحد ہی کا سیغہ لائے جاتا ہے جمعہ کا نہیں لائے جاتا ہے کیونکہ ابھی وہ اس منزل پہ نہیں ہے کہ اس کے لئے اظہار عظمت کے لئے جمعہ کا سیغہ لائے جائے تو یہ ہے اصل سبب اس کا اس کی بہت سی مثالیں ہیں میزان کا حال یہی ہے کہ حدیث پاک میں امام اہل سنہ لالکائی رحمت اللہ تعالی نے کتاب السنہ میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ میزان کا حل پر پلرہ اتنا وسیع ہوگا کہ ایک پلرہ پر ساری زمین ساتوں طبق زمین رکھ دی جائے ساتوں طبق آسمان رکھ دیا جائے آسمان و زمین کے درمیان جو رہتے ہیں انہوں سب کو بھی رکھ دیا جائے پھر بھی وہ پلرہ بھرے گا نہیں خالی رہ جائے گا تو جو پلرہ اتنا وسیع ہو کہ آساتوں طبق آسمان آ جائیں ساتوں طبق زمین آ جائیں زمین و آسمان کے درمیان کے رہنے والے سب آ جائیں تو وحدت میں بے پناہ کا ساتھ رکھتا ہے اس لیے اس کی اظہار عظمت کے لیے جمع کا ہی سیغل آنا چاہیے تھا اس لیے جمع کا سیغل آیا گیا آگے بیان کرتے ہیں کہ بنو آدم کے عمال اور قول وزن کیا جائیں گے عمال کے لیے عمل کی جمع لائے اور قول کے لیے اس کی جمع اقوال نہیں لائے ایسا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمال کے مصدر کثیر ہیں اس حاج سے بھی عمل کا صدور ہوتا ہے اس حاج سے بھی اس پیڑ سے بھی اس پیڑ سے بھی آنکھوں سے بھی کانڑ سے بھی ناک سے بھی سر سے بھی پیٹ سے بھی سینے سے بھی کثیر آزہ ہیں جن سے عمل کا صدور ہوتا ہے تو کسرتِ مسادر بتانے کے لیے کسرتِ آزہ کی رہنمائی کرنے کے لیے عمل کی جمع آمال لائے لیکن قول کا صدور صرف ایک عزوز سے ہوتا ہے وہ ہے زبان زبان کے سوا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا ناک سے قول کا صدور نہیں ہوگا آنکھ سے قول کا صدور نہیں ہوگا ناکھ سے دماغ سے پیٹ سے پیٹ سے ہاتھ پاؤں سے صدور نہیں ہوگا تو اس کا مصدر صرف ایک ہے زبان تو یہ بتانے کے لیے کہ قول کا مصدر ایک ہے لہٰذا اس کے واحد لائے اور یہ بتانے کے لیے کہ عمل کا مصدر کسیر ہے لہٰذا اس کی جمع آئے ورنہ ہر جگہ وہی مقصود ہے بندوں کی عمال اور اقوال تو لے جائیں گے اس کی پہلی دلیل وہ ہم نے بیان کر دیا دوسری دلیل حدیث نبوی ہے ابان بخیر نامت العالی فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہمارے شایخ احمد بن عشقاب نے ان کو عشقاب بھی کہتے تھے وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ہمارے شایخ محمد بن فضائل نے وہ روایت ترتے ہیں امارہ بن قاقہ سے وہ روایت ترتے ہیں اپنے شایخ ابو زورہ سے ایک ابو زورہ راضی ہیں رضی اللہ تعالی یہ ہم بخاری کے ہم اثر ہیں اور یہ تابعی ہیں یہ دوسرے ہیں یہ ان سے بہت اوپر کے ہیں وہ روایت ترتے ہیں عبد الرحمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سنا اور کس کے حوالے سے سنا سب کا تو حوالہ بتاتے گئے کہ ہمیں فلان ہیں ان کو فلان ان کو فلان ان کو فلان ہیں اور ان کو ابو حریرہ نے بیان کیا سرکار کو کس نے بیان کیا کس نے بتایا یہ نہیں بتایا کیونکہ سب جانتے ہیں سرکار جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی بولا کرتے ہیں اللہ جو بتاتا ہے وہی بولتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام امام بخیر احمد اللہ علیہ نے یہ شجرہ کیوں بیان کیا اپنے شیوق کا تاکہ وہ بتائیں کہ ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں ادھر ادھر کی سنو ہی باتیں نہیں ہیں یہ پاکیزہ صفات لوگوں نے بیان کیا ہے اور ان کے ذریعے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو ہم تو محروم رہا جاتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں قیرات حدیث درس حدیث بخاری کی اضافت دی ہے برحان الملت برحان الحق حضرت علامہ برحان الحق جبل پوری قادری رضوی سلامی رحمت العالی نے یہ بڑی عالی سند ہے اس وقت اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہے اور انہیں ڈاریٹ اضافت دی ہے باہر راست امام اہل سنت علیہ حضرت امام احمد رضا علی رحمت و رضوان اور انہیں باہر راست اجازت دی ہے خاتم العقابی سیدی علی رسول احمدی مارا روی رضی اللہ عنہ نے یہ بڑے پائک اولیاء اللہ ہیں یہ سب کے سب انہیں اجازت دی ہے سراج الہند شیخ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث الدہلوی رضی اللہ عنہ نے اور ان کا رشتہ رابطہ اپنے سیوک کے واسطے سے امام بخاری تک پہنچتا ہے اور امام بخاری کا رشتہ اپنے سیوک کے واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے تو اس سند عالی کے ذریعے آج ہم لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور اس حیثیت سے یہ مجلس مجلس سے رسول ہے یہ معفل معفلے رسول ہے اب کوئی یہ نہ کہے کہ تم کھڑے ہو کر صلاة و سلام کیوں پڑھتے ہو کیا رسول اللہ آتے ہیں محفل تو رسول اللہ کی ہے ہم کس کے لئے کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھیں گے انہیں کے لئے نہ ہم بیٹھ کر بھی صلاة و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر بھی صلاة و سلام پڑھتے ہیں کیونکہ محفل انہیں کی ہے ان کا کرم ہو تشریف لائیں نہ تشریف لائیں محفل تو انہیں طرف منصوب ہیں اور رسول اللہ کو نسبت حاصل ہے وہی الہی سے اس حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ مجلس مجلس ذکر الہی ہے اللہ کی طرف اس محفل کا اس مجلس کا تعلق ہے نسبت ہے اس حیثیت سے آج ہم لوگ بارگاہ الہی میں بھی حاضر ہیں رسول اللہ کے واسطے سے بارگاہ رسول میں بھی حاضر ہیں اسی لئے یہ سندیں بیان کی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قلمتان حبیبتان دیکھو نہوی ترکیب کے لحاظ سے کلمتان محصوف حبیبتان صفت اول حبیبتان اللہ الرحمن خفیفتان اللہ علیہ السان صفت دوم ثقیرتان فیلمیزان صفت سوم کلمتان کی تین صفتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ خبر مقدم ہے اور سبحان اللہ بحمدی ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ یہ دو کلمہ ہوئے ہیں یہ مفتدے مؤخر ہیں مفتدہ مرتبے میں مقدم ہوتا ہے خبر مؤخر ہوتی ہے اس کی پیش نظر اب ہم ترجمہ اس کا یوں کریں گے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم ایسے دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں میزان میں سقیل و بھاری ہیں رحمان کو محبوب ہیں اس پر ہم ابھی تھوڑی سی گفتگو ڈالیں کریں گے انشاءاللہ خفی فتان اللہ لسان زبان پر ہلکے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے ان کلموں کو آدھا کرنا آسان ہے بہت سے حروف ایسے ہیں جو مختلف لوگوں کے لئے مختلف صوبے والوں کے لئے مختلف قوموں کے لئے جن کا آدھا کرنا دشوار ہوتا ہے ایک قوم ایسی ہے اس آج بھی اس دھرتی پر جو تا کو چے سے بدل دیتی ہے تو مثلا کلمتان حبیبتان تو پڑھتے ہیں کلمچان حبیبتان تو اس طریقے سے وہ بدلتے جاتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس طرح سے پڑھتے ہیں اپنے اقوال میں بھی ایسی کہتے ہیں دیکھو چے سے بدل دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ صوبے کے لوگ یا کچھ افراد جو رے کو رے پڑھتے ہیں اُلٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک بار مجھے حیدر آباد جانے کی اتفاق ہوا تو ایک شایق صاحب ملے کہتے ہیں کہ خبلہ ادھر آئیے خبلہ مجھے خراب لگا یا تو کہتے ہی نہیں یا کہتے تو صحیح کہتے مگر دیکھا کہ جہاں جہاں قاف آتا ہے وہ اس کو کھے سے بدلتے جاتے ہیں یا کھا سے بدلتے جاتے ہیں تو سمجھ گایا کہ یہ بندے خدا قاف اور قاف کو صحیح مقرد سے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے یہ خے یا کھا پر سے ہی ادا کرتا ہے مگر کچھ اور لوگ آئے تو ان کا بھی وہی حال تو سمجھ میں آیا کہ یہ حیدر آبادی زبان ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کلمتان خلمتان اِنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ اِنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ تو اس طرح سے کسیر قومیں ہیں خود عربی زبان میں سب سے دشوار تر حروح حرف مخرج کے لحاظ سے حرف ذات کو بتایا گیا ہے عربوں کے لئے بھی دشوار تر ہے تو عرب میں بھی اور عجب میں بھی ہر جگہ کچھ لوگ کچھ قبیلے کچھ افراد کچھ صوبی اللہ ایسے پائے جاتے ہیں جو ہر حرف کو صحیح مخرج بدل ہی دیتے ہیں یعنی وہ قادر ہی نہیں پاتے اور کی صحیح ادائیگی پر مگر ہمارے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خفیفتان علی اللہ لسان یہ دونوں کلمیں زبان پر حلقے ہیں یعنی زبان سے ان کو ادا کرنا آسان ہے اب آپ حیدر آبادی کو بلائیے چینی کو بلائیے لاتینی کو بلائیے یا کسی اور بلائیے اس سے کہے تم بدل کے پڑھو نہیں پڑھ سکتا ہے یہ اجازے نبوت ہے کہ ہمارے رسول نے فرما دیا کہ آسان ہے تو سب کی لئے آسان ہے دنیا کا کوئی شاہ چیز دشوار نہیں بنا سکتا اس میں دیکھئے کہیں کوئی ایسا لفظ ہے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں جو چے سے بدلتے ہیں وہ صحیح پڑھیں گے رے کہیں ہے جو رے پڑھتے ہیں صحیح پڑھیں گے اور کہیں قاف قاف ہے حیدر آبادی لوگ صحیح پڑھیں گے کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اس کی خلاف پڑھ دے جب سرکار نے فرما دیا تو اور لفظوں کی ادایگی پر وہ قادر ہوں یا نا قادر ہوں لیکن یہ قدرت ہے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف اختیار ہے آپ نے فرما دیا آسان ہے ہلکے ہیں تو آسان وہ ہلکے ہی رہیں گے تیسری صفت کیا ہے ثقیلت آنے فی المیزان میزان میں بھاری ہیں یہ پتا چلا نہ کہ قیامہ دن اللہ میزان قائم فرمایا گیا اور بھاری بتایا تو بھاری اسی وقت ہوگا جب اس کو وزن کیا جا وہ نہ پتا کیسے چلے گا شاہے ہاتھ سے وزن کرو چاہے ہاتھ سے تو وزن نہیں کر سکتے میزانی پر وزن کرے گی تو پتا چلا کلموں کے اندر وزن بھی ہوگا ان کو وزن بھی کیا جائے گا وہ بھاری بھی ہوگی ان کے عسطوں کا یہ عالم ہے ان کلمات کی عسطوں کا کہنے کو تو مختصر ہیں مگر اخلاص کے ساتھ کوئی سے پڑھتا رہے تو ان کے فیوز و برکات سے زمین اور آسمان کی عسطیں بڑھ جائیں جب میزان کے پڑھرے پر رکھی جائیں گی یہ دونوں کلمیں رکھے جائیں گے تو پڑھرا وزنی ہو جائے گا دوسرا پڑھرا ہلکا ہو جائے گا یہ ان کے اندر وزن کی بات ہے پتا چلا میزان بھی قائم ہوگا اس پر وزن عمال و اقوال بھی ہوگا تھوڑے دیر کے لئے سوچ سکتے ہیں جب کلمتان کا وزن و گاتی تو کلمیں ہوئے نا اس سے عمال کا ثبوت کہاں سے ہوگا اس سسلیم ارض ہے کہ کلمیں اور عمل کا فرق ہم اپنے عرف میں کرتے ہیں ہمارے عرف کے لحاظ سے ہاتھ پاں وغیرہ سے جو سادر ہوتا ہے عمل کہلاتا ہے زبان سے جو سادر ہوتا ہے وہ قول کہلاتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی اس وقت کی کوشش سے جو کام انجام پاتا ہے وہ عمل ہے تو زبان اور گلے کی حرکت سے جو چیز وجود میں آتی وہ بھی عمل ہے تو یہ عمل کا ہی ثبوت ہوا اور قول کا بھی ثبوت ہو گیا لہٰذا قول عمل دونوں کا ہو گیا یہ جو زبان سے ہمارے نکلتے ہیں غروف ہم جو بولتے ہیں یہ معدوم نہیں ہوتے ہیں بلکہ سب کے سب فضاؤں میں موجود ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اشغادات فرمائے ہیں وہ ہزارہ ہزار لاکھوں لاکھ حدیث میں سب فضاؤں میں موجود ہیں اگر کوئی تیز حساس آلہ ایجاد کیا جائے تو ہم اس حساس آلہ کے ذریعے فرمان نبوت قول عشقہ رسول اللہ کے اپنے کالوں سے سن سکتے ہیں تو سب کچھ موجود ہے اللہ کے ہاں اور ان کا وزن ہوگا ان کو ہم سنیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ لزین سبحان یہ علم ہے لفظ تسبیح کا یہ ہمیشہ منصوبہ ہی ہوتا ہے کبھی مرفوع نہیں ہوتا سبحان سبو نہیں پڑھیں گے سبحانہ سبو سبحان اللہ نہیں پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان رب کا رب العزہ پڑھیں گے سبحان رب کا نہیں پڑھیں گے لازم لازم نصبہ کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل لازمی طور میں مقدر ہوتا ہے نصبیح نصبیح اللہ سبحان ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں پاکی بیان کرنا اور یہ لازم اضافت یعنی ہمیشہ یہ مضاف ہوتا ہے یہ ہمارے علماء نے بیان کیا اس کا مضاف علیہ کیا ہوتا ہے اس کو نہیں بیان کیا تو آج اس کو سن لیے یہ لازم اضافہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور اس کا مضاف علیہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے وہ ہے اللہ جلہ شانہ کے علاوہ کسی کے لئے لفظ سبحان بولنا جائز نہیں ہے اور عقیدہ رکھ کوئی کہے گا تو وہ اسلام کی سردوں سے نکل جائے گا امام ابو ذکریہ نوی شافی رحمت علیہ نے اور دوسرے امی لغت نے سبحان کا معنی یہ بتایا ہے کہ سبحان وہ ہے جو منظہ ہو اور پاک ہو ہر طرح کے عیب و نقص سے حادث ہونے سے اور حادث کی تمام علامت وں سے حادث وہ ہے جو پہلے موجود نہ تھا بعد میں موجود میں جیسے ہم لوگ ہیں اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا واجب الوجود ہے وہ حادث نہیں حادث ہونے سے پاک ہے حادث کے علامت کیا ہیں کھانا پینا سونا جاگنا مرنا کیس وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی حادث یہ جتنی سفات ہیں ان سب سفات ہیں حادث کے صفات صرف یہی نہیں ہے عقل وشروعی نہیں ہے امکان عقل وشروعی بھی ہے کذب و جہل ہی نہیں ہے امکان کذب و جہل بھی ہے تو سبحان کا معنی یہ ہے جو ہر طرح کے عیب و نقص سے حادث ہونے سے اور حادث کی علامتوں سے اس کے امکانات سے پاک و منظہ ہو یہی سے کذب باری کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کچھ لوگ حدیث تو پڑھتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ جھوٹ تو نہیں بولے گا اور جھوٹ بول سکتا ہے قاذب نہیں ہے امکان کذب ہے جب تم نے سبحان مان لیا تو سبحان تو وہی ہے جو کذب سے بھی پاک ہو جو سے بھی پاک بنیاز نہیں ہے موت آئے گی اگرچہ ایک آن کے لئے سہی جیسے انبیاء کرام مرمو صلی اللہ سید الانبیاء آئے گی موت اللہ کے وعدہ پورا ہونے کے لئے ایک آن ہی سہی پھر وہ ہمیشہ زندہ کے کر دیا جائیں اللہ چیز مر موت آنی ہے انبیاء کو بھی آجل آنی ہے مکر اتنے کی فقط آنی آئے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے اللہ عزو موت امکان موت سب سے منزہ ہے سب سے بالا ہے تو وہ ہستی جو عیب سے اور امکان عیب سے ہر عیب سے اور ہر عیب کی امکان سے آجز ہونے سے امکان عزز سے موت سے اور امکان موت سے پاک ہو وہی ہستی سلائق ہے کہ اس کو سبحان کہا جائے وہی سبو ہے وہی قدوس ہے لہٰذا وہی سلائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور جس کے اندر کچھ بھی علامت پائی جائے گی حدوث کی اس کی عبادت نہیں ہو سکتی اس لئے ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں معبود نہیں مانتے ہم انہیں رسول مانتے ان کی پوجہ نہیں کرتے ان کی عبادت نہیں کرتے عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے اللہ رب رضی جل جل یہی وجہ ہے کہ صبحہ کا ایک معنی صبح جو سبحان سے معنی عبادت بھی ہے تو مگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ عبادت اسی کی کی جائے جو ہر طرح سے پاک و منزہ ہو وہی تو معبود ہوگا سبحان اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی اور اس کی حمد کرتے ہیں ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی عظمت والے کی یہ کلمہ بہت عظیم ہے اور رزانہ پانچ چون نمازوں کے بعد کم تین تین بار پڑھتے رہیں تو آسمان و زمین کی اس خطے بڑھ جائیں گی قیامہ دن مزان عمل میں آپ کا پرہ بھاری ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بشارت صادق آئے گی کہ آپ جنتی ہوں گے اللہ کا دیدار کریں گی بخاری شریف کے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم اب اللہ منی اس وقت وجہ لیکم نبی محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم انی اتوج بک رب فی حاجت حاصل اللہ محمد مبارک سلم یا اللہ ہم لوگ اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تیرے پیارے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس حاضری کو قبول فرماؤ درس طلبہ کو ہمارے علماء کو نشر حدیث خدمت حدیث درس حدیث کی سعادت نصیب فرماؤ سنت نبوی کے سانچے میں ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرماؤ ختم بخادی شریف کی برکت سے ہمارے سب بھائیوں کی ہماری بال بچوں کی علماء کی طلبہ جو کچھ بھی نیک اور جائز حالت سب کو پوری فرماؤ اللہ خیر گردانی بحق شاہ جیرانی اللہ خیر گردانی بحق شاہ جیرانی اللہ ہم سب کی نیکیوں کا ثواب امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی نے کو پہنچا صاحب حدیث حضور سید عالم صلی اللہ کو پہنچا اور سرکار کے شدق اتفیل میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم مسلمانوں سے ہر طرح کی بلاؤں کو مسائب کو حضور فرما ہمارے بعض مخلصین کچھ گریفت میں یا اللہ ان کو اپنے گریفت سے آزاد فرما دے یا اللہ ان کو آزاد فرما دے انہیں بائزت بری فرما دے یا اللہ ہر طلع کی براؤں سے انہیں نجات عطا فرما ہمارا اشارہ جیدے رہے یا اللہ تُو علی مخبیر تُو سب جانتا ہے سب کو بری فرما اور ہمارے نیت میں یا اللہ ان کو بری فرما بری فرما یا اللہ فضل فرما کرم صلی اللہ اللہ و ل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ سند جو میں نے بیان کی حضرت برحان ملت رمت اللہ علیہ وسلم اور ان کا سمہ آل حضرت سے ان کا سمہ خاتم اللہ قابر سے ان کا سمہ شاہد جلزید مہدیس دنویس یہ بہت آل سند ہے اور ہم اس آل سند کی برکتوں سے مشرف ہونے کی نیت سے یہاں پہ حاضر جو علماء کرام ہیں ان سب کو بالخصوص امیر سنی دعوت اسلامی کو اس سند آلی کے ساتھ درس حدیث خدمت حدیث اور اتباع حدیث قرات حدیث کی اجازت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اجازت قرآن بھی دیتے ہیں اس کی فضلت اور آلی ہے تو ہم مکمل کی اجازت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو ظاہر و باطل میں تقوی شیار بنائیں تقوی شیار رکھیں خدم کی آخری کڑی دستار بندی کا مبارک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے بلا تاخیر پیش کیا جا رہا ہے حضرت مولانا حامد رزا خان نجمی کے سر پر دستار بندی ان کو دستار بندی سے نوازہ جا رہا ہے حضرت مولانا عادل پٹیل صاحب نجمی حضرت مولانا عبدالواحی صاحب نجمی چوخان حضرت مولانا تاہیر نجمی صاحب حضرت مولانا شریف رزا نجمی صاحب حضرت مولانا رزوان خان نجمی صاحب حضرت مولانا حاشم صدیقی نجمی صاحب یہ سارے نجمی علماء ہیں آج الحمدللہ مہاپولی کی سرزمین سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں اور سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں جہاں جہاں یہ جائیں گے دین مطین کی خدمت کریں گے وہی پر یہ ہمیشہ مہاپولی والوں کو اور اپنے ادارے کو دعائیں دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیں بھی ان سے امید ہے کہ اپنے ادارے کو کبھی نہیں بھولیں گے اسی طریقے سے ہمارے شعبہ تحفیظ کے طلبہ ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو الحمدللہ حفظ مکمل کیے ہیں اور اس سال وہ مسلح پر نظر آئیں گے انشاءاللہ تراویہ آپ کو سنائیں گے حافظ اسماعیل نجمی صاحب حافظ شہباز پاشا نجمی صاحب حافظ اختر چودھری نجمی صاحب حافظ مبارک نجمی صاحب حافظ فردین خرب نجمی صاحب حافظ فیصل نجمی صاحب حافظ سلیم نجمی حافظ ریان نجمی صاحب حافظ مجاہد نجمی صاحب اور حافظ افسر نجمی صاحب حافظ مزمل نجمی صاحب حافظ ساحل نجمی صاحب حافظ غلام سرور نجمی صاحب یہ اتنے طلبہ ہیں جو الحمدللہ تحفیظ مکمل کیے ہیں یعنی قرآن پاک کو حفظ کیے ہیں اس سال اللہ کے فضل سے وہ مسلح پر اللہ کی کتاب سناتے نظر آئیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے یہاں شعبہ قرآن بھی جاری وہ ساری ہے بہت سارے بچے الحمدللہ یہاں قرآن کا کورس کرتے ہیں بلکہ فضلت کے طلبہ ہوں یا پھر حفظ کے طلبہ ہوں یا عالمیت اور مولیویت کے طلبہ ہوں سب کو قرآن کی کتابیں بازابتہ پڑھائی جاتی ہیں اور جو پڑھنے کے شوقین بچے ہیں ان کو قرآن سبعہ بھی پڑھانے کا پورا پورا احتمام کیا جاتا ہے تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو شعبہ قرآن میں کامیابی حاصل کیے ہیں وہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں جن میں سے حافظ و قاری مولانا عادل نوری صاحب نجمی قاری راشد عثمانی اور قاری نور الامین خان نجمی قاری زیشان نوری نجمی یہ تنے قرآن کرام ہیں جو الحمدللہ اس سال قرآن کی کا کورس مکمل کیے ہیں اور ان کو سنت سے نمازہ جا رہا ہے بس چند ساعت آپ حضرات اور تشریف رکھیں بلکل بزم اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے کچھ مناظر اور ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے باقی ہیں اس کے بعد حضور دائی کبیر کی مبارک زبان سے آپ کے لئے دعا کی جائے گی اور اسی بیچ میں جب تک بچوں کی دسار بندی ہو رہی ہے میں جامعہ حیرہ نجم العلوم کے ایک طالب عیل محمد حسین مہد حسن کو بلاؤں گا کہ وہ جامعہ کے تعلق سے ترانے پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم آفتا بیل محکمت جامعہ نجم العلوم آفتا بیل محکمت جامعہ نجم العلوم بائی سے رشدو ہدایت جامعہ نجم العلوم فیض سرکار ہے فیض سرکار ہے دو عالم تیرے اندر ہے بسا کم نہ ہوگی تیری نزہت جامعہ نجم العلوم جامعہ نجم العلوم بن گیا تو گل گل شنر معدب کچھ اس طرح بن گیا تو گل گل شنر علم و عدب کچھ اس طرح چار سو ہے تیری شوہد چار سو ہے تیری شوہد جانیان نجم العلوم جانیان نجم العلوم جانیان نجم العلوم دہر میں خدمات سے جن کی اچھا چلا ہے بہت جہر میں خدمات سے جن کی اچھا چلا ہے بہت ان کی ہی ہے ایک خدمت ان کی ہی ہے ایک خدمت جانیان نجم العلوم جانیان نجم العلوم جانیان نجم العلوم حضرت اللہ مشاکر اور ان کے سب عزیز اور ان کے سب عزیز پہ صدا ہو رب کی رحمت پہ صدا ہو رب کی رحمت جانیان نجم العلوم جانیان نجم العلوم جانیان نجم الو جانیان نجم العلوم آپ یاری اس کی کرنے میں مدد ہم سب کریں اے آب یاری اس کی کرنے میں مدد ہم سب کرے قوم کی ہے یہ امانت قوم کی ہے یہ امانت جامیان جملولو گلشن نوری خدا خوب پھولے ارپلے گلشن نوری خدایا خوب پھولے ارپلے کم نہ ہو اب اس کی عظمت جانیا نجم علوم جانیا نجم علوم